آج میں بنا رہی ہوں زبردست سی آلو اور شملا ویلش کی سبزی بہت زیادہ سی بنائیں گے اور بیسک سی نسالوں سے بنائیں گے اس کا بڑا زبردست سی فلیور ہوتا ہے تو پلیس آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے اپنی ریسپی کی طرف جانے سے پہلے پلیس آپ سے چھوٹی سی ریقویس کریں اور آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیں پرانے ہے تو لائک کریں اسلام علیکم ایرم ویڈیون موکر دل کریں ہمارے چوٹ کریں ہمارے چینل میری میں ھیک پاری کڑائی میں ، میں موکر ہے اور کڑائی میں کڑائی میں دوسری معکل ہمارے بڑے دوسری ویڈیون موکر ہی چهرہ دوسری ویڈیون موکر میں چھوٹ کریں ایسا ہم گورڈن سا کلر لے کر آئیں گے قریبن اونین کو کک ہونے میں چار سے پانچ منٹ لگ جائیں گے اسی دیکھیں گورڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے اونین کے اوپر اب میں اس میں ڈالوں گی چوب کی آوہ لہسن اور ونہا ہافی سپون کی قریب ادرک اب اس کو بھی بھون لیتے ہیں اونین کے ساتھ دو سے تین منٹ کے لیے تو اسی دیکھیں ادرک لہسن بھی ہمارا اچھے سے کک ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی اب تیماتر کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی ڈرائے مسالے سب سے پہلے اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون کے قریب نمک ہاف ٹی سپون ہلتی پاوڈر ٹو ٹی سپون ریڈ شیلی پاوڈر ٹی سپون ڈالوں گی سب سے ککا دھنی اب اچھے سے ڈرائے مسالوں کو کپ کروں گی آنچ بلکل آپ نے لائٹ کر لینی ہے ہلکا سا اس کو پانی کا چھوٹا لگاؤں گی مصالے کے لئے 3 منٹ کے لئے مسالے کو زرہ ہم اچھے سے بھونیں گے دو سے 3 منٹ ہو گئے مجھے اس مسالے کو بھونتے ہوئے مسالے کو بہت اچھے سے بھوننا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ہی دیگر آلو ہے 1.5 کلو آلو ہے میں نے دیکھا اس کو رفلی چوف کیا ہوا ہے اچھے سے ہم نے بھوننا ہے آلو کو مسالے کے ساتھ پہلے اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں ایک ون ٹی سپون کے قریب یہ کلنجی ہے کنونجی سے بہت زبردست تھی اس میں خوشبو آئے گی اور تین سے چار ادت ہی ہری ملچے ہیں چوپ کیوی بہت زیادہ تیسٹی یہ بنتی ہے سملا میرچ اور اس کی بینیفٹس میں بہت زیادہ ہیں اور اس میں کنونجی کا ٹیسٹ ہے بہت ہی آلہ ہے اور بیسک سے دیکھ کے مسالے ڈالے ہیں اس میں گرم مسالہ وغیرہ بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اس کا اپنا ایک بڑا پیارا سا ذائقہ ہوتا ہے بڑا تیسٹی سا اور اس کی خوشبو ہوتی ہے تو وہ ہی آئے گی انشاءاللہ اور یہ دیکھیں ان آلوں کو بھونوں گی اچھی طرح سے دو سے تین منٹ کے لیے بھونوں گی ہلکا سا لگاؤں گی پانی کا چھٹا اور پھر میں اس کو مسالے کے ساتھ زبردست سا بھون لوں گی اس پہ لائے رکھا رہوانی ہلکا سا پانی کا چھٹا لگائیں گے اس کو بلکل ہلکا سا لگانا ہے خلیم کو تھوڑا سا ہائی کر کے اچھے سے ہم اس کی بنائی کریں گے آدھا کلو ہمارے آلو تھے اور آدھا کلو ہی ہماری شملہ مرچ ہاپ کے جی ہمارے آلو ہیں اور ہاپ کے جی ہماری شملہ مرچ ہیں اچھے سے اس کی کرتے ہیں مکسنگ پھائی فلائم کے اوپر میں نے مکسنگ کی ہے تاکہ زبردست سے مسالے جو ہیں نیجی ٹیبل کے اندر رچ بس جائیں پھلکل یہ دیکھیں تھوڑا سا اس میں پانی لگاؤں گی تقریبا ہاف کپ کے قریب تاکہ آلو ہمارے زبردست سے گل جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے میں چاہ سے پانچ منٹ کے لیے بلکل میڈیوم آنچ کے اوپر اسے ہم کوک کریں گے تاکہ آلو ہمارے زبردست سے گل جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردستی خوشبو کے ساتھ ہمارے یہ شملہ میچ اور آلو کی سبزی ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں کتنی زبردستی بنی ہے اور خوشبو بھی بہت پیاری آرہی ہے اب ہم کر لیتے ہیں اس کے ڈش آؤٹ یہ رکھیں زبردست شملہ میچ کی سبزی بن کے ریڈی ہے بہت زیادہ یہ ٹیسٹی بنی ہے پلیس آپ اسے روپ رائے کی ٹیگا انجوائی کی ٹیگا رکھیں گا اپنا ڈھے سارا خیال زندگی رہی سانسوں نے کی وقت تو ملیں گے آپ سے انشاءالا ایک نئی ویڈیو میں اللہ آپیس